شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹیوی کی جانب سر بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج مسئلہ عالمگیر ہے اور وہ ہے قبض اور قبض کیونکہ بیماریوں کی ماں ہیں اور اس سے ہمارے جسم کے اندر تمام مسائل جو کہ کینسر تک بھی جا سکتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور اس میں ہر چیز ہی خراب ہو جاتی ہے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اگر آپ نے قبض کو ٹھیک کرنا ہے اور بغیر کسی جو ہے اجزاء کے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے صبح کو جلدی اٹھنا ہے اور صبح کی سیر کرنی ہے سورج نکلنے سے پہلے باغ میں اس کے بعد آپ نے ناشتہ پھلوں سے دودھ سے اور چھلکہ سفگول سیب اور ایسے اجزاء سے جوسز سے کرنا ہے جس سے جو ہے جسم میں جو صفائی کا عمل ہو سکے اسی طرح دن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے پھل کھانے ہیں سبزیاں کھانی ہیں جسس پینے ہیں اور دودھ پینے ہیں اور ہر کھانے سے پہلے بھی آپ یہ عمل ایک گھنٹہ پہلے کر سکتے ہیں اسی طرح رات کا کھانا جو ہے وہ آٹھ بجے سے پہلے کھانا ہے اور سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں پی کر سونا چائے پی کر نہیں سونا کھانا کھا کر نہیں سونا سوپ پی کے نہیں سونا اور صرف اور صرف آپ نے پپیتہ کھا کے سونا ہے یا کوئی بھی فروٹ کھا کے سونا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور جلدی سونا ہے اور سونے میں جو ہے آپ نے گیارہ بجے آپ نے سونے کا ٹائم حاصل کر لینا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس سے لیٹ سوئیں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ کسی بھی چیز کے کھانے سے نہیں ٹھیک ہوگی اور باقی جو عمل ہے کہ آپ کس چیز سے آپ قبض کو ٹھیک کریں گے تو دودھ اللہ پاک نے جو ہے نور اس میں رکھا ہے اور دودھ جو ہے انسان کی پہلی غزہ ہے اور اس میں بڑی شفاہ ہے اور قبض کے لیے تو دودھ جو ہے وہ بڑی ہی مفید جو ہے وہ اجزاء والی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انسان کے لیے نام ہے اور آج ہم بتائیں گے کہ دودھ اگر آپ دن میں تین بار ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس گرم دودھ اس میں دو چمچ اگر شہد ملا کر پییں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ عمل صبح دوپیر شام ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے کرنا ہے اسی طرح دودھ اور پانچ بادام یعنی کہ ایک گلاس دودھ ہو گرم اور پانچ بادام آپ نے چبا کر کھا لینے ہیں تو اس سے بھی آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ عمل بھی آپ نے دن میں تین بار ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے کرنا ہے دودھ میں آپ نے پانچ انجیریں اوبالنی ہیں اور انجیریں کھا لینے ہیں اور گرم دودھ پی لینے ہیں تو اس سے بھی آپ کی قبض کا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا اسی طرح دودھ اور دو اخروٹ دو اخروٹ آپ نے چبا کر کھا لینے ہیں اور اس کے اوپر گرم دودھ پی لینے ہیں تو آپ نے اس قبض سے نجات حاصل کر لینے ہیں اسی طرح گرم دودھ میں دو چمچ چھلکہ صفگول آپ شامل کریں گے اور ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے دن میں تین بار آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو قبض سے نجات مل جائے گی اور قبض جو ہے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی اسی طرح دودھ میں کلاکند یعنی کہ گلاب آپ شامل کریں گے میٹھا گلاب تو اس میں بھی آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ایک گلاس دودھ اور دو چمچ آپ کا کلاکند جو ہے وہ شامل کر کے دودھ کو پییں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح ایک گلاس گرم دودھ اور ایک چمچ یا دو چمچ چاروں مگرز جو پیسے ہوئے ہوں اس کو شامل کر کے آپ نے گرم گرم پی لے نے جس سے آپ کی قبض جو ہے وہ بہت ہی جلدی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح دودھ ایک گلاس اور کلونجی ایک چمچ آپ نے پکانی ہے اچھی طرح اور پکا کر آپ نے اس کو دن میں تین بار ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو جو ہے پینا ہے اور اس سے بھی آپ کی قبض جو ہے وہ بہت زلد ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح گرم دودھ ایک گلاس اور ایک گلاس دودھ میں اگر آپ بیس گرام ہدرک کوٹ کر گرینڈ کر کے پکا کر اس کو پییں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح دودھ ایک گلاس اور اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ کالی میرچ آپ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور پکا کر گرم گرم آپ پییں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ درست ہو جائے گی یہ چیزیں تھی جو کہ آپ کا قبض کے بارے میں بتائی گئی تھی کہ قبض آپ کو جو ہو گئی ہے تو اس سے آپ کا نجات نہیں حاصل ہو رہی تو آپ ان دس ارستے جو آپ کو بتائے گئے ہیں دس فارمولے بتائے گئے ہیں تو آپ ان میں سے جو آپ کو آسانی لگے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے آسان جو سب سے تیز عمل ہے وہ ہے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دو گلاس گرم پانی چائے جتنے اگر پییں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ نجات آپ حاصل کر لیں گے قبض سے اور قبض آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی کیونکہ گرم پانی میں بہت شفا ہے اور گرم پانی جب جسم کے اندر جائے گا آپ کی خشکی جو ہے وہ گھیلی ہو جائے گی اور گھیلا پن آئے گا تو آپ کا تیل جو ہے وہ پگلے گا اور جس سے آپ کے بند رستے اور خشک رستے جو ہے وہ کھل جائیں گے تو آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی تو یہ باتیں تھی قبض کی جس کو آپ نے قبض کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے عملی طور پہ بھی جو ہم نے باتیں بتائی ہیں وہ عمل کرنی ہیں اور اگر خوراک کے ذریعے آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ عمل آپ نے کرنے ہیں جو ان میں سے کوئی بھی ایک آپ اپنا سکتے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان